مزاقرات کامیاب ہوگا سر کیا توکواتے ہیں سپریم کورڈ سے سر سپریم کورڈ سے کیا توکواتے ہیں دیکھیں آج تو جواب کمرن نے جمع کر آئے ہیں کہ تو کافی جزبت اور اگر اس طرح سے اب تو صرفی ڈیٹ کی معاملہ رہ گئے تو نائک صاحب سے ریکیسٹ کریں گے کہ منام انو لے اور ڈیٹ لیا ہے تو بس ہدا لگ ہے بہت بات یہ ہے فلسنسز آرام سے بلٹ ہوتا ہے لیکن فضا خراب تھی سپریم کورڈ سے مجدہ کی ارس کی تھی یہ بیٹھ گئے یہ حصلہ ہو گیا یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے کس دن الیکشن اور کونسے مہینوں میں دور نہیں ہے صبر کی ضرورت ہے انشاءاللہ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ہر چیز اچھی ہوگی سر کونسٹوٹیوشن کی وائلیشن وہ بہر کیف ہو بھی ہے سر کونسٹوٹیوشن کی کوئی وائلیشن نہیں ہے لیکن کونسٹوٹیوشن مدر آپ نے دیکھیں کہ تین چیزوں کو مد نظر رکھیں سکتے ہیں ارمانائز کرنا پڑتا ہے آپ نے نوے دن والا جو ہے دن نائنٹی دیس کا پرویزن جا اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے ٹرانسپیرنٹ فیر الیکشن کو بھی نظر میں رکھنا ہے اور کہہ کہتے ہیں بجٹ جو پاس ہونا اس کو بھی نیشنل اسیمبلی نے پاس کرنا وہ بھی نظر رکھنا ہے جب تک منی پیل پاس دی ہوگا اخراجات تنفائیں کیسے چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ آئین کے اندر راستہ بھی بالا جاتا ہے اگر تمام کے سیاسی جماعتیں آپس میں مشابرات کر کے افہام اور تقمیم سے کریں گی تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے انشاءاللہ جلد مل جائے گی سادید صاحب پھڑیں فارو نائی صاحب آپ جانے اوپلا ایک پاہستان باہر سپریم پورٹ باہر آمنے ساتھ بھی باہر آمنے ساتھ باہر آمنے ساتھ باہر آمنے ساتھ باہر آمنے ساتھ سر پیپلز پارٹی سے بڑی قروبت آپ کی باڑھ رہی ہیں مذاکرات میں پیپلز پارٹی پیش پیش سے کیا سابقہ جماعت سے کوئی آرائنس کی صورت بن سکتی ہے پاہستان میں سارے سیریس جماعتیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ امامدہ آزیر بڑھے سبجھانا کہ آج جو حفظ نے اپنا ایک موقف تو بیٹھ کیا ہے بہتنا ہے کہ وہ جنگی اسمدی قومی کے اوپر پیار ہوئے یہ مسکت سمجھنا ہے ہم نے تو پہلے دکھائی ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ سیمٹے کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کونسٹوٹ لیکن ابھی تک تو پاہستان میں ہم آئین کے خلاف ارزی کی اوپر پیانے ہیں آئین کو ہم اس طرح سے اگردی کی کتاب نہیں دیکھتے ہیں تو اگر انہوں نے کرنا ہے اس کے لئے کونسٹوشن حمیلمنٹ چاہیے چاہیے